بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ خیر خیریت سی ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آج ہماری کچن میں تیار ہو رہی ہے زردہ رائز کی ریسپی انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی اب ہم سلتے ہیں ریسپی کی طرف سب سے پہلے ہم ایک کھلے موو والا بٹل لیں گے ہم نے ایک کڑائی لی ہے جس میں ہم کھلا پانی ڈال دیں گے اور اس میں فوڈ کلر ایڈ کر دیں گے اور اس کو چمچ سے مکس کر دیں گے اچھی طرح سے یہ زردہ اس لیے ہم اس میں کلر ایڈ کریں گے یلو اور اب ہم اس میں کوکونٹ یعنی کہ ناریل کٹا ہوا ایڈ کر دیں گے تاکہ یہ بھی سوفٹ ہو جائے پانی کو بوائل آئے تاکہ جب رائز بوائل ہوں تو یہ بھی ساتھ میں سوفٹ ہو جائے اب ہم جیسے اس میں ایک بوائل آئے تو اس میں ہم دو گلاس چاوال ایڈ کر دیں گے اور ان کو اچھے سے بوائل کر لیں گے ان کو پہلے میکس کر لیں گے کیونکہ یہ پانی پہلے سے بوائل ہو رہا تھا اس لیے یہ زیادہ ٹائم اب نہیں لے گا بوائل ہونے میں یہ دیکھیں جی تقریباً اس نے داس منٹ پہ بوائل ہو چکے ہیں چاوال یہ دیکھیں جی بلکل ہمارے ہو گئے ہیں آپ ایک دفعہ چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں مکمل طور پہ بوائل ہو چکے ہیں اب ہم ان کو چھان لیں گے ایک چھرنی لے کے اس میں اس کے پانی اور وہ چاوال سیبرٹ کر لیں گے اب ہم اس کا شیرہ تیار کریں گے ہم دودھ سے شیرہ بنا رہے ہیں آپ پانی سے بھی بنا سکتے ہیں ہم آپ کو وہ بھی سکھائیں گے بلکل اس کی جگہ آپ پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہم نے دودھ ایڈ کی ہے اور شگر کی بھی ہم نے کونٹیٹی اتنی رکھی ہے جتنی چاوال کی ہے اگر آپ کو تیز میٹھا پساند ہے تو آپ نے دو گلاس ہمارے پاس چاوال سے تو ہم نے دو گلاس ہی چینی کی ایڈ کر دی ہیں اب ہمارا شیرہ ہے جو پکنا شروع ہو گیا جب یہ بلکل اس طرح جھاگ بننی شروع ہو گئی یعنی کہ آپ پک گیا بلکل اس میں کوئی کرسٹل نہیں رہے تو پھر آپ اس میں گھی ایڈ کریں گے کیونکہ اس ویڈ ڈش ہے اس میں گھی سے اچھا لگتا ہے ویسے آپ آئل بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں ہم نے بھرکے گھی کے ایڈ کر دی ہو اس کو بھی اس کے ساتھ مکس کر دیا ہے اب یہ دیکھیں ہمارا شیرہ تیار ہو چکا ہے ایک تار بن رہی ہے اب ہم اس میں جو بوائل رائس سے وہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو بھی ہم مکس کر لیں گے اچھی طرح سے تاکہ شیرہ اور چاوال مکس ہو جائیں چاوال مکس ہو رہے ہیں اور اب ہم اس میں اپنے ڈرائی فروٹس بھی ایڈ کر دیں گے پستہ اور بادام کٹے ہوئے تھوڑے تھوڑے ایڈ کریں گے باقی ہم گانش کے لئے بھی بچا لیں گے یہ دیکھیں جی اب اس میں تھوڑا تھوڑا پانی یعنی کہ جو شیرے کا تھا وہ تھوڑا تھوڑا ہے ابھی یہ دیکھیں اب ختم ہو رہا ہے جیسے ختم ہوگا پھر ہم ان کو دم پہ لگائیں گے اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے پہلے ایک طرح سے ان کو کر لیں گے اب ہم ان کو یہ کپٹے کے ساتھ دم لگانے لگے ہیں دس منٹ کے لئے دس منٹ تک دم لگا لیا ہم نے اب دس منٹ کے بعد دیکھیں جی ہمارے چاوال بلکل ریڈی ہو چکے ہمارا زردہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے بہت مزے کی لگ کا آئی ہے آپ دیکھیں کھانے میں بہت مزے کی تھی اب ہم اس میں کشمش بھی ایٹ کر دیں گے اب ہم ان کو ڈش آؤٹ کر لیں گے اپنے زردہ رائز کو بہت مزے کا زردہ تیار ہوا ہے ہمارا بہت یمی اب ہم ان کو گانش کر دیں گے اچھی طرح سے پستے اور بادام کے ساتھ جو ہم نے بچا کے رکھے تھے اور اس طرح ہم ان کو گانش کر دیں گے انشاءاللہ آپ کو ہماری ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ بھی سٹرائے کریں آپ کو بلکل اسی طرح بنیں گے انشاءاللہ اور اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہے اگر آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں انشاءاللہ آپ سے نیکس ملاقات ہوگی ایک نئی ریسپی کے ساتھ اور اللہ کی امان میں اللہ حافظ اللہ حامی و ناصر